نمشکار دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے اچھی گھٹنا بتانے والا ہوں جو گھٹنا بہت ہی بھیانک اور درد ہو رہی ہے تو دوستو یہ کہانی جو ہے آج سے پچیس سال پہلے کی بات ہے میرے ممی ڈیڈی وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ماما کیا جانا ہوتا ہے اور وہ کوئی صبح نکلتے ہیں یہاں سے اور دوپیر کو پہنچ جاتے ہیں تو دوستو ہوتا ہے کہ جب وہ ماما کی یہاں پہنچتے ہیں تو جو ماما کی جو چھوٹی لڑکی ہوتی ہے تو وہ گھر میں ہوتی ہے اور ساتھ میں بڑی لڑکی بھی گھر میں ہوتی ہے اور اس کی عمر جو تھی تقریباً تیرہ چودہ سال تھی اور کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کھٹا بنا رہی تھی کھٹا ہوتا ہے جیسے ہمارے پاڑوں میں ایک فل ہوتا ہے کھٹے کا اچار بنتا ہے کیمب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جیسے سنگترہ ہوتا ہے بیسے ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو کٹ کر جیسے وہ کچھا ہوتا ہے تو اس کو کٹ کر اس کے اندر مسالہ اور ہر ایمیچ بغیرہ ڈال کر بنا جاتا ہے تو گرمی میں اس کو لوگ کھاتے ہیں تو کافی ٹیسٹ ہوتا ہے تو دوست ہوتا ہے کہ وہ کھٹا بناتے ہیں کھٹا جو ہے ہمارے سے زیادہ نہیں کھا جاتا تو کھٹا زیادہ بنا جاتا تو کیا ہوتا ہے جو لڑکی تھی وہ کہتے ہیں کہ بوہ جی آپ بھی کھاؤ تو ساتھ میں مکی کی روٹی کھاتے ہوں تو جب مکی کی روٹی کھاتے ہیں تو ممی تو کھانا کھا لیتی ہے مگر جو لڑکی تھی وہ پانچ چھے مکی کی روٹی کھا جاتی ہے تو ممی اس کو کہتی ہے کہ بھائی تیرے اندر بھو تو نہیں ہے تو کہہ رہے اس لڑکی کو کیا ہو گیا یہ کھانا کھائے جا رہی ہے کھانا کھائے جا رہی ہے اور ایسا کیا ہوتا ہے کہ ممی ایسا کہتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی شام کا ٹائم ہوتا ہے دوستو جو وہ لڑکی تھی اس کو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا اس کا جو دھڑکن تھی اس کو کہہ رہی کہ میری دھڑکن رک رہی ہے مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو اب ممی گھر میں تھی تو ممی نے کہا کہ کیا ہوا کہہ رہے کہ گھٹن محسوس ہو رہی ہے اور مجھے کچھ ہو رہا ہے تو پھر پانی پلایا اس کو پانی پی گی وہ تو جو بھی کھلا رہے تھے اس کو کھا جاتی تھی تو اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بس ایسے کہہ رہی کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو ایسے میرے ماما بھی آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے گھر میں ایک مرگا ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس ٹائم مرگے بغیرہ بھی پال رکھے تھے تو ممی کیا کرتی ہے کہ مرگے کو لڑکی کے اوپر سے اوپر اس کو گردن کمروڑ دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مرگا تو مر جاتا ہے مگر مرگے مر جاتا ہے مگر مرگے کے اندر سے خون نہیں نکلتا ہے تو ایسے لگا کہ مرگا جو تھا اس کے اندر خون تھا ہی نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر ان کے گھر میں بھیڑا ہوتا ہے بھیڑ تھا تو انہوں نے بھیڑ کے جو کان تھی اس کو کار دیا مگر بھیڑ کے کان سے بھی خون نہیں نکلا تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک مرگے گوھر اس میں رکھا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کرتے کرتے انہوں نے پانچ چیزیں جو اس کے لڑکی کے پر پیروڑ دیں اور وہ سارے چیزیں ختم ہو گئی مگر ان کے اندر خون تک بھی نہیں نکلا اور وہ لڑکی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ چار پانچ چیزیں جب اس لڑکی کے اوپر سے پیروڑ دیتے ہیں تو گھر میں جو محول تھا کیونکہ گھٹنا اتنی خطرناک تھی کہ جس لڑکی کے اوپر پانچ چیزیں ختم ہو گئی اور وہ لڑکی بھی ختم ہو گئی تو دکھ والی بات تھی کیونکہ گھر میں جب کوئی آدمی ختم ہو جاتا ہے اس کو بچانے کی اپنی کوشش کی نہیں بچ پایا تو پھر کیا آتا ہے کی اس ٹائم میں تو سارے بھوک کر دیتے ہیں لڑکی کو جلا دیتے ہیں پھر تھوڑوں دنوں کے بعد کیا آتا ہے کی کسی تانترک سے پوچھتے ہیں تو دوستو آپ نے شاید موٹ کا نام سنا آگا موٹ ہوتی ہے نا جیسے کہتے ہیں جس کے دورہ کیا آتا ہے جو موٹ کو دیکھ لیتا ہے اگر آپ کے گریہ اس کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں تو کافی لوگوں کو کیا آتا ہے کہ وہ اگر گریہ میچ کر گئی تو کیا آتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کو جو موٹ ہوتی ہے وہ ایک تانترک بیدیا ہوتی ہے جس کے دورہ وہ کسی کے پر پرہار کیا جاتا ہے کہ وہ مر جائے تو دوستو پتا چلا تھا کہ وہ گاہ میں ماما جی کی کسی کے ساتھ رنجش تھی تو انہوں نے اس موٹ کو بیجاتا ہے کسی تانترک سے تو وہ ان کے پانچ بھائی تھی تو پانچ بھائیوں کے لیے بیجاتا ہے ہوا کہا تھا کہ اس لڑکی کے گریہ میچ کر گئی تو لڑکی کے اوپر جو پانچ چیزیں تو پانچ چیزیں ختم ہوگی تو اس لیے وہ چیز جو تھی وہ لڑکی تو ختم ہوگی تو دوستو یہ جو گھٹنا تھی یہ گھٹنا رشتے میں میری بیان لگتی ہے ماما کے لڑکی تھی تو آج بھی میں جب بھی اس گھٹنا کو کبھی یاد کرتا ہوں تو میری روح کاپ جاتی ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے تو دوستو یہ سچی گھٹنا تھی اور اگر آپ کو یہ سچی گھٹنا اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا جاہن جاہبارت موسیقی موسیقی موسیقی